کے لئے کتاب سے جو فاسق ہے آخری میں فاسق ہے یہ آخری میں ان سے کہو تم ہم سے انتقام لے تو ونجنس کرتے ہو کہ ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ تمہیں اس بات سے ونجنس ہو رہی ہے تمہیں اسے جیلسی ہو رہی ہے انتقام دے رہا ہے اس بات سے اور ہم ایمان لاتے ہیں جو نازل ہو ہماری طرف اور جو نازل ہو پہلے سے نازل کردہ ہے یہ پہلے سے نازل کردہ ہے کوئی نئی چیز تھوڑی آ رہی ہے یہ بھما ہوں سے ہمیں انقبر پہلے سے نازل کرتا ہوا ہے میں نے تھوڑی پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ چیز یہ ریولیشن جو ہے یہ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرح ریویل ہوا ہے ریویل کا مطلب ہے جو آیاں ہو جائے اور یہ پہلے سے نہ آیا ہے کوئی نئی بات نہیں یہ پہلے سے ریویل ہوا ہے اور اکثر جو فاسق ہے وہ اکثریت کیا کر رہی ہے وہ اس کا ایڈوانٹ فریڈم لے لیتی ہے فریڈم کے معنی ہوتا ہے کہ وہ لیبرٹی لے لی کیا کام صحیح ہوگا اپنی بات پھر وہی کر دی یہ سنا سمجھا پھر واقع سے تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ ان سے کہو یہ کون لوگ ہیں جو لیبرٹی لے رہے ہیں کہہ دو اہل کتاب سے اہل کتاب یہاں اللہ نے ایڈریس کر دے کیونکہ اہل کتاب میں دونوں گروپ چاہے ہیں میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ایمان والے اور فاسق اب ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسق لوگوں سے کہو قل یا الکتاب حل تنکیمونا مننا تم کیا ہم سے انتقام لیتے ہو ہم سے اللہ ان آمننا باللہ ہم ایمان اللہ اللہ کے ساتھ وما انزلائی علینا اور جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر ہمارے اوپر کیا نازل کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر یہ نازل کیا جا رہا ہے کہ ایک کتاب چلی آرہی ہے ہمارے پر نازل کی جائے رہا ہے کتاب تمام انبیوں کو بھی لی محمد رسول اللہ کو بھی وہی کتاب میں سے ملی تصدیق کر رہی ہے وہی یہ نازل کیا گیا ہے ہم یہ مان لانا ہے اس پر تم سے انتقام گا رہا ہے اس بات سے یہ پہلے سمجھیں نازل کیا ہوا ریویل کیا ہوا اور ریویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے چھپا ہوا تھا ویل میں تھا ویل انگلیش کا ورڈ ہوتا ہے پردہ انویل ہو گئی ریویل ہو گئی دوبارہ انویل ہو گئی بات پہلے سے تھی وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کتاب میں انویل ہو جانا ریویل ہو جانا نازل ہو جانا اترنا تو یہ چیز جو ہمارے پر نازل ہوا ہے اس کی وجہ تمہیں ہم سے انتقام لیتے ہو ونجنز کرتے ہو اس بات سے تمہیں ونجنز ہو رہی ہے کہ ہم ایمان اللہ اللہ کے ساتھ جو نازل کیا ہمارے پر جو نازل ہے پہلے سے بھی قبل سے پہلے سے ہی نازل ہوا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں پہلے سے یعنی اللہ تعالیٰ دو باتیں کہتا ہے وَمَا أُنجِلَا لَئِنَا جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر ہماری طرف وَمَا أُنجِلَا مِنْ قَبْل اور یہ پہلے سے ہی نازل کیا گیا ہے پہلے سے قبل سے ہی نازل کیا ہوا ہے وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُون اور بے شک اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہیں اکثر جو ان کی جو ہے وہ لیبرٹی کر رہا ہے لیبرٹی لے جا رہا ہے جو ایک ہاں میں ہے اس کی لیبرٹی لے لیتے ہیں فاسق کہیے لے لیے ہونے لیبرٹی فرق دال دیا پھر اب یہ وہی دو گروپ آپ پچھاتے جائیں گے المائدہ فائیو اس کی سیونٹی سیمین آیت قُلْ يَعْلَى الْكِتَابُ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمْ قَدْ ظَلُّ مِن قَبْل وَأَظَلُّ كَثِيرًا وَظَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ کہہ دے اہلِ کتاب تم اپنے دین فیصلے میں بغیر حق کے غلو نہ کرو غلو کے مطلب مبالغہ نہ کرو مبالغہ نہ کرو میں بھی بتاتا ہوں اور تم ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو تحقیق جو پہلے سے گمرا ہو چکی ہے اور لوگوں کا سر سے گمرا کیا اور ٹھیک راستے کے بارے میں گمرا ہو گئے جو صحیح راستہ اس کے بارے وہ خود گمرا ہے پہلے سے تو اللہ نے پھر اللہ نے ایڈرس کیا اہلِ کتاب سے یہ بات کہو یہ پھر وہ ایمان والے کہہ رہے ہیں جو فاسق ہیں جنہوں نے ازادی لے رکھی ہے ان سے اللہ کہہ رہا ہے قل یا الکتاب لا تغلو فی دینکم کہہ دو اہلِ کتاب تم مبالغہ مبالغہ سمجھتے اردو کا ایک بات کو بات اتنی سی ہے سٹریٹ فورڈ ہے اللہ کی کتاب اہل اطاب ہے اور اس کے ساتھ اہلِ کتاب ہے اس میں مومن ہیں اور فاسق ہیں مگر آپ اس کو ایگزائجرائٹ کر کے پتہ نہیں کیا بنا دیا اہلِ کتاب کو تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے اس کے اندر مبالغہ نہیں کرو ایگزائجرائٹ نہیں کرو اتنے زیادہ ایگزائجرائٹ نہیں کرو مبالغہ نہیں کرو لا تغلو فی دینکم فیصلے کے اندر فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کا اِنَّا دِینَا اِنَّا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَام بے شک اللہ کے نجدیک فیصلہ کیا ہے اسلام اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا پیس most certainly in the sight of اللہ the judgment is to attain پیس اللہ کے نجدیک اسلام سلامتی حاصل کرنا ہے to attain پیس سلامتی پیس حاصل کرنا جو ہے وہ فیصلہ ہے تو اللہ کہہ رہا قُلْ یا کتاب لا تغلو فی دینکم فیصلہ جو سلامتی کہا اس میں تم ایگزائجرائٹ نہ کرو ایگزائجرائٹ نہ کرو مبالغہ نہ کرو بغیر غیر الحق حق کے علاوہ سچائی حق کے علاوہ آپ یہ اس طرح کی باتیں آپ نے ملا رکھیے بتا رہے ہیں آپ یہ اللہ کہہ رہے مبالغہ ہو گیا اور پھر آگے اللہ نے کہا اولا تتبیو اہوا اقوم پھر اللہ نے کہا تم اتبا نہ کرو خواہشات اس قوم کی جو پہلے سے گم رہا ہے اور قصص سے وہ گم رہا ہے اور ان کو راستے کے بارے گم رہی ہے یعنی ایسے لوگ ہیں جو بزائر تو اہلے کتاب ہیں کتاب کے اہل مانے جا رہے ہیں ان کو آپ کے اہلے کتاب کہیں گے ان کے بعد کتاب ہے کتاب بھی ہے گھر میں ہے قرآن بھی ہے اللہ کی کتاب بھی ہے سب لیکن وہ گم رہا ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ ایسی قوم خواہشات کی پیروین نہ کرو تحقیق جو پہلے سے گم رہا ہو چکی ہے اور لوگوں کا صد سے گم رہا کیا اور ٹھیک راستے کے بارے میں گم رہا ہے وہ جو صحیح راستہ اس کے بارے ہے خود گم رہا ہے وہ مگر اہلے کتاب ہے ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کتاب ہے ہم بھی قرآن پڑھنا ہے تم بھی قرآن پڑھنا ہے سب قرآن پڑھنا ہے تو ایسے کونسے لوگ ہیں جو گم رہا ہیں گم رہا وہی لوگ ہیں میں نے آپ کو بتا ہے یہ جو اقامات ہیں اس کی وضاعت کیوں نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں انیس نبیوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ انیس نبی کو ایک کتاب ملے کیوں فرق تفرقہ شارعات گریفرنٹ کر رکھی کتابیں مختلف کر رکھی کس نے کہا آپ کو اللہ تو نہیں کہہ رہا آیات میں تو نہیں کہہ رہا ہم نے ایک کتاب پہلے اسٹیبلش پہ اس کے اہل دیکھ رہا تو جو پہلے سے گم رہا ہیں یہ یہ گم رہا ہیں تو یہ اللہ نے یہاں پر اس طرح گئے تحقیق جو پہلے سے گم رہا ہو چکی ہے اور لوگ قصر سے گم رہا کر رہی ہے اور ٹھیک راستے کے بارے میں جو صحیح راستے کے بارے میں گم رہا ہے وہ جو راستہ ہے اس کے بارے میں گم رہا ہے آبائے گم رہا لوگ ہیں کتاب ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے ماں گم رہا ہے ان کی اللہ کا ہے پہلے بھی نہ کریں آپ تو یہ ہم کو ایمان والوں کو اللہ ہی ایڈوکیٹ کر رہا ہے جو کتاب کے اہل میں ایمان والے ہیں مگر ایمان والوں کی پہچان میں بتا چکا ہوں یہ شروع سے کتاب چلی آ رہی ہے اس کی تزدیق کرتے آ رہے ہیں اس کو ویریفائی کرتے آ رہے ہیں وہ ایمان والے ہیں ایمان والے تو بہت آسان ہے کہنا ایمان والے جب اللہ خطاب کر رہے ہیں اے ایمان والوں آیت بتا کونس کی بات پر ایمان ہے تو پتہ جلا آپ اپنے گھر سے بتائیں گے دماغ سے پروگرامنگ سے بتائیں گے یہ میرا ایمان ہے تو جو پروگرامنگ سے آپ نے بتا ہے وہ اللہ کی آئیت تھوڑی ہے جو پروگرامنگ سے بتائیں گے اس پہ آپ کا ایمان ہے وہ آپ کا عقید ہے آیات جب بتائیں گے وہ اللہ کی ایمان والوں اللہ نے ہے یا ایو اللہ دین آمنوں تو اللہ نے کہا ایمان والوں تو آپ کو پاس ایمان والوں کی آیتیں پتہ ہو نہیں چاہیئے اس پہ ایمان ہونا چاہیئے آمن وامل وصالحات اب آپ کو نہ آیت پتا ہے نہ عمل پتا ہے آپ اپنے گھر سے لیا ہے کہ میرا تو یہ عقید ہے صاحب تو یہ جو آپ کا عقید ہے یہ کہاں سے آیا یہ کس نے دیا آپ کو تو یہ پہلے سے لوگ گھوم رہا ہے ان کی بات ہو رہی ہے تو وہ پروگرامی وہی اس کا پرچار کر رہا ہے وہی سلسلہ جاری ہے تو ہم کو یہ آیتوں سے یہ وضعت ہو رہی ہے کہ دو گروپ کیسے چلے اب ایک اور گروپ آگا ہے قرآن مجید میں سورہ نیسا فور اس کی کیا تُو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ جاؤ دیکھا آپ نے اب یہ جو نصیب نصیب جو لغہ ہے نصیب من الكتاب عربی میں تو اس کا معنی میں نے ترجمہ میں لکھا حصہ اس کے اور بھی معنی ہے جیسے نصیب کہتے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے لفظ سنا آپ نے قسمت نصیب میرا نصیب ہی خراب ہے یہ تو نصیب لفظ ہے یہ عربی کا نصیب وہیں سے عربی کا تو نصیب میں ہمیں کتاب ملی رہی ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں نصیب میں کتاب مل گئی اللہ کہہ رہا کیا تُو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے نصیب میں سے کتاب میں سے نصیب ملا مطلب نصیب حصہ ملاوا ہے یعنی اس کا نصیب ملاوا ہے اس کا شیر ملاوا ہے یعنی کتاب کا ایک شیر ملاوا ہے آپ کو اس کا حصہ ملاوا ہے یا نصیب میں ملے ہوئے کتاب آپ کو کتاب سے وہ گمرائی خریدتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی راستہ سے گمرہ کر رہے ہیں یہ کس کے پاس ہے کتاب آپ سوچیں کتاب کس کے پاس ہے کس کے پاس شیر شروع سے چلی آرہی ہے ہم لوگ کے پاس اور ہم ہی لوگ تو کر رہے ہی سب دوسرے کو گمراہ کرنے میں تلے میں جان نہیں رہے پہلے کہا لکھا بھائے اور شیئر کر رہے ہیں کہ کچھ تو کچھ تو ملاوا ہی ہے نا نصیب میں ہے تو دیئے کچھ تو حصہ کہہ سکتے ہیں آپ ہر آدمی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کتاب میں کہ کچھ تو پتہ اس کو کتاب کا شیئر اُلڈر ہے وہ کتاب کا نصیب میں ہے وہ کسمت ہے اس کی کتاب میں سے اور وہ ارادہ وہ گمرہ ہی خرید لیتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم تمہیں بھی راستے سے گمرہ ہو تم بھی راستے سے گمرہ ہو جاؤ تو آپ بھی ان سے لوگوں سے ایڈوکیٹ ہو جائیں کہ کتاب کے والے بہت سارے لوگ ہیں کتاب سب کے پاس ہے نام کے جتے فرقے ہیں سب کے پاس کتاب ہے لیکن کون آدمی کتاب سے بتا رہا ہے یا کتاب سے کیا بتانا چاہ رہا ہو یہاں سے بتا رہا ہے یہ کتاب سے بتا رہا ہے دیکھنا پڑتا ہے کنفرم کرنا پڑتا ہے اس چیزہ آگے دیکھیں سورہ حصہ فور اس کی ہی ففٹی ون میں کیا تُو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا وہ جبت اور تاغود یعنی طغیانی ناحت سرکشی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہی ہیں جو ایمان والے ایمان والوں سے زیادہ ہرایت کے راستے پر ہیں اب ایک اور وہی نصیم میں جن کے پاس کتاب ملی ہوئی ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ گمرائی خرید رہے ہیں اور وہ تلے رہے ہیں کہ تمہیں بھی گمرہ کر دیں دوسرا اب یہ پہچان ہے جنہیں شیر ملاوا ہے کتاب کا ایک حصہ ملاوا ہے شیر ہولڈرز ہیں وہ تاغود ناک کرتے گی اور جبت جبت کے آئینے بدپرستی کر دیتے ہیں لوگ میں نے کوئی سپرسٹیشن کر دیتا ہے کوئی میجک اس پہ بلیف کرتے ہیں وہ اور ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ تو ایمان رکھتے ہیں ہے کتاب کے شیر ہولڈر نصیب ان کے پاس کتاب کا ہے لیکن ایمان کس بات پر ہے ناک سر کرتی اور جبت اور ان کے لئے جو کفر کر رہے ہیں جو کافر ہیں کفر کرتے ہیں ان کے لئے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہی ہیں جو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے آ رہے ہیں اللہ کی آیت کے کفر کون کرتا ہے جو آیت سنتا ہے سمجھتا ہے اور اس کے بعد وہ کفر کر دیتا ہے اور جن کو شیر ہولڈر ہیں کتاب کے یہ کفر کرنے والے سپوز گروپ ہیں میں آپ کو سمجھانے کی بتا رہا ہوں یہ گروپ ہے جو آیت کو کفر کر رہا ہے اور یہ گروپ وہ ہے جس کو اس کتاب کا شیر ملاوا ہے حصہ ملاوا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ان کفر کرنے والے کو کہ یہ لوگ زیادہ ہدیارتی آفتہ ہے ایمان والوں کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ کی آیت کو شروع سے کتاب مانتے آ رہے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کافر جو ہے جو کفر کرتے آ رہے ہیں آیات کے ساتھ ان کو زیادہ ہدیارتی آفتہ سمجھ رہا ہے یعنی میں سمجھاؤں آپ کو اگر میں کہوں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آج اس بیان کے مقابلے میں ان کو زیادہ ایدیات جارتا سمجھ رہے آپ آپ کو شیڑ ملا ہے نا کتاب کا تو آپ ان کو زیادہ ایدیات جارتا سمجھ رہے ہیں ویسی کلی آپ سمجھ میں آیا آپ کو جو کفر کرتے آ رہے ہیں ویسی کلی جو آیت کا کفر کرتے آ رہے ہیں اور جو آج آپ سن رہے ہیں وہ ایک ہی کتاب امیوں کے ساتھ مل رہی ہے تو ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا لیکن جو کفر کرتے ہیں رہے ہیں ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں آپ شیئر ہولڈرز کتاب کے ان کو کہہ رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں اتنے بڑے سارے بزرگ پتہ نہیں کون عالم ہے تمام دنیا کے لوگ یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں ایک سے ایک نام سے ڈرائیں گے مجھے آپ تو آپ ان کو کیسے سمجھ رہے ہیں زیادہ ہدایت یافتہ یہ لکھا بھائی دیکھ آپ دوبارہ میں پڑھ رہتا ہوں کیا تو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا وہ جبت و تاغوت و تغیانی ناہج سرکشی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ ایمان رکھ رہے ہیں تاغوت و تغیانی اور جبت کے ساتھ اور ان کے لئے جو کفر کرتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں ان کے لئے کیا کہتے ہیں کہ وہی ہیں جو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں ایمان والے جو میں نے آپ کو آج بتایا یہ آیات جو کتاب سے اسٹیبلی شوری کی کتاب ایک ہے اس کے اہل کو ہونے اس پر فاسق ہے اور ایمان والے یہ جو آیاتیں آ رہی ہیں سامنے یہ سننے کے بعد ان کو زیادہ ہدایت دیافتہ سمجھ رہے آپ شہر ملنے کے بعد کتاب کا جو حصہ مل آپ کو تو آپ کہلیں وہ زیادہ ہدایت دیافتہ ہے ان کی زندگی گزر گئی اسی چکر میں جبکہ آپ ان کے سے ملے بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں تیتی باتیں بتا دیں گے آپ مجھے کہ وہ فلانے ویریفائی بھی نہیں کیا ہوگا لیکن آپ کے بارے میں یہ بتا ہے وہ رائٹ جس لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ وہ زیادہ ہدایت دیافتہ ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں رائٹلی گائیڈ پیپل تو یہ کون کہہ رہا ہم ہی تو کہہ رہے ہیں جن کو کتاب کا شہر ملاؤں ہے تو یہ ایڈوکیشن آیت سے ہی تو کرے گی آپ کون آدمی کس طرح کس طرح کہہ رہے ہیں کتاب کہہ رہے ہیں کون ہے اور نصیب جن کو مل گیا وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آئیڈنٹیفائی کر لیں اب تو اس آیتوں سے یہ آئیڈنٹیفیکیشن ہو رہا ہے پھر آل عمران پھر وہی نصیب جسے شیر ملاؤں ہے آل عمران تین کی تئیس اَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَا الْكِتَابِ اللَّهِ لِيَاكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَهُمْ مَوْرِضُونَ کیا تُو نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا وہ اللہ کی کتاب کی طرف پکارے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان حکم دے پھر ان میں سے ایک فریق پلٹ جاتا ہے اور وہ سب عراس کیے ہوئے ہیں عراس کیا ہوتا ہے؟ ایگنور کیا ہوا ہے یعنی باقاعدہ ان کی پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ باقاعدہ عراس کیے ہوئے ہیں سنا کہ کتاب ایک ہے اٹھارے نبیوں کے ساتھ ہے انیس نبیوں کے ساتھ ہے سب سنا اور پھر عراس کیے ہوئے ہیں بھئی آپ یہ سوچیں کہ عراس کیوں کیے ہوئے ہیں کتاب سے بتائیں یہ چیز یہ چیز کوئی یہ تھوڑی کہ کوئی انوینٹ کی جاری ہے پہلے سے لکھی بھی ہے تو اس چیز کو اگر آپ واضح ہو جائے تو اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ وضاہ تو لوگوں کے اگر آپ نہیں کریں تو عراس کر رہے ہیں اوائیڈ کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں مورزون ایک فریق ہے ان میں سے جو کہ پلٹ جاتے ہیں عراس کیے ہوئے ہیں تو یہ ہر زمانے میں ہو رہا ہی سمجھے یہ جو آپ سن رہے ہیں آج بات یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ باقاعدہ گراؤنڈ پہ ویریفائی کر لیں آپ اپنی زندگیوں میں کہ کون لوگ آیات سے عراس کیے ہوئے ہیں کون مو پھیرے ہوئے ہیں جب ان کو بلائے جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف اور اللہ کی آیتیں یوں پلیس کی جاتی ہیں واضح طور پر ویریفائی کر آیا جاتا ہے تو عراس کر لیں اور پھر خود بھی نہیں آتے دوسروں بھی منع کرتے ہیں وہاں مجھ جانا منع باقیدہ اور ایک گلتی سے کوئی آگے تو کہلے آئند ہے تو میں آپ جاؤں گا نہیں پتہ نہیں کیا سن لیا میں نے مطلب وہ اس سے اب تو آگے اب تو سننا پڑھ رہا ہے جو بھی سننا اگلی دفعہ تو پک کر آنا ہوں گا نہیں یہ آدمی عراسی تو کر رہا ہے عراسی تو کر رہا ہے اور کہیں گے اسے آپ عراسی تو کرنا کسے کہتے ہیں عراسی ہوتا ہے آپ مطلب آپ نے کوئی ایوائیڈ کر رہے ہیں لا تعلق عراس کیے ہیں سب دیکھئے یہ سب اہل کتاب کی لوگ ہو رہی ہیں سورہ آل عمران تین نائنٹی ایٹ کی نائنٹی ایٹ اور نائنٹی ایٹ قل یال کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ واللہ شہید علا ما تعملون قل یال کتاب لما تصدون عن سبی اللہ من عامنا تبغونہا عواجا وعنتم شہداء وما اللہ بغافر اما تعملون قل یال کتاب تم اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں گفر کرتے ہو اور جو تم عمل کرتے ہو اس کے اوپر اللہ کا واہ ہے قل یال کتاب تم اسے جو ایمان لایا اللہ کی راہ کے بارے میں اس میں ٹیرڈ ڈھونتے ہو کیوں روکتے ہو اور تم خود گفاؤ اور اللہ اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو غافر نہیں ہے یعنی آپ یقین کیجئے یہ میں آپ کو جو آیت بتا رہا ہوں اس میں یہ آپ کے ساتھ باقاعدہ ہنڈر پرسنٹ گراؤنڈ پر سیچوئیشن ڈیولپ ہو جائے گی جب بھی آیت کی آپ وزاعت کریں گے تو یہ بیہیور نظر آئے گا آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دے اہل کتاب سے تم اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کر رہا ہو جب یہ اللہ کی آیتیں واضح پڑھ کے سنائے گئیں تو وہ کفر کریں گے آیت کے ساتھ آیت کے ساتھ کفر کا مطلب ہوتا ہے آیت سننے کے بعد اس کا انکار کفر کیا اللہ کہا کیوں تم کفر کر رہے اللہ کی آیت کے اور جو تم جو عمل کر رہے اس پر اللہ گوا ہے پہلے تو اللہ نے اپنے گوا بنایا اور پھر آیت کہہ دے تم اسے جو ایمان لائے اگر کوئی اس بات پر ایمان لے آئے آج اگر فرض کریں کوئی ایمان لائے اس آیتوں پر جیسے بتائی گئی تم اسے جو ایمان لائے اللہ کی راہ کے بعد میں اس میں ٹیڑھ ڈھونتے ہو ٹیڑھ یعنی ایسی تو اس کو ٹیڑھ ٹوش کر دیں ٹیڑھ کر دیں کہ آدمی کنفیوز ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹیڑھ ڈھونتے ہو کیوں روکتے ہو اس کو جبکہ تم خود گوا ہو یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے پر ایمان لائے تو جو لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے یا اس آدمی جو ایمان لائے اس کے اندر ٹیڑھ ڈھونڈ رہے اس میسیج کے اندر اور یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ خود بھی پڑھتے ہیں قرآن دینڈ نائٹ خود بھی اللہ کے حالے تلاوت کر رہے ہیں مگر یہاں ٹیڑھ ڈھونڈ رہے ہیں جو ایمان لائے رہے ہیں جو ایمان لائے رہے ہیں اس کو ٹیڑھ ڈھونڈ کے دکھا رہے ہیں تاکہ وہ کنفیوز ہو جائے اور اللہ کہہ رہا ہے وہ تم اس بات پر گوہ ہوگے تم جانتے ہو کہ بات صحیح ہے ویٹنس ہو وان تم شہدہ تم گوہ ہو کون اہلے کتاب جو ٹیڑھ ڈھونڈ رہا رہا ہے جو ایمان لائے رہا ہے جو ایمان لائے رہا ہے اس کو ٹیڑھ ڈھونڈ رہا ہے وہ یعنی ایسا ہے کہ اگر آپ یہ جا کے بات تو وہ آپ کو اتنا ٹوشٹ کرے گا اتنی باتوں کرے گا اور جبکہ خود بھی پڑھ رہا ہے ڈینڈ نیٹ لی آئیت ہے تلاوت وہ یہ آئیتوں کر رہا ہے اور اس بات کا گوہ بھی ہے وہ مگر جنات دوسرا کا کر رہا ہے ایمان لائے رہا ہے اس بات پر تو اس پر ٹیڑھ ڈھونڈ رہا ہے وہ کہہ دے اہلے کتاب تم اس کو جو ایمان لائے اللہ کی راہ کے بارے میں اس میں ٹیڑھ ڈھونڈ تے ہو اُٹھے کیوں روکتے ہو اور تم خود گوہ ہو وہ لوگ خود گوہ ہیں اہلے کتاب اس بات کے گوہ ہیں جو آپ کو اپوزیشن کریں گے ٹیڑھ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس طرح آپ کو کنفیوز کریں گے وہ خود اس بات کے گوہ بھی ہوتے ہیں آیت کے کیونکہ خود پڑھ رہا ہے ڈینڈ نائٹ تلاوت تو کرے چلے جا رہے ہیں تو اللہ نے ان کو گوہ بھی بنا رکھا ہے بھئی آپ کو کتاب یہ یاد رکھیں اہلے کتاب میں جو دو گروپیں ایمان والے اور کفر دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب تو دونوں جانتے ہیں یعنی کہ ایمان والے تو عمل میں ہے اور جو دوسرا والا ہے جو وہ کفر کرنے میں اور آزادی لینے میں اس قسم میں اور دوسرے کو بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی ہٹ جائے سے ایمان اللہ نے وہ بھی ہٹے اس راستے سے وہ اس میں لگاوا ہے کفر کر رہا ہے آزادی لے جا رہا ہے منافقت کر رہا ہے شرک کر رہا ہے بھی آئے گا آگے گا ہر طرح کا وہ بھیہیور کر رہا ہے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو ٹیٹھ ڈھونڈتے ہوئے کیوں روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لارہا ہے اس کو روک رہا ہو باقیدہ اور تم خود گباؤ اس بات کے تم خود اللہ کی آئیت ہے اس بات کے گباؤ بھی ہو تم روک رہا اس کو پھر آل عمران تین کی سیونٹی اور سیونٹی من یا آل کتاب لما تکفرون بی آیت اللہ وانتم تشدون یا آل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق وانتم تعلمون اے آل کتاب تم اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو اور تم سب اس کے گوا ہو اور آل کتاب تم حق و باطل کا لباس کیوں پیناتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو اور جب تم علم رکھتے ہو دیکھا آپ نے کتنا واضح کیا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ لوگ ہیں آل کتاب جو نالج رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں اس کتاب کا اس کتاب کے اہل ہیں وہ اس کتاب کے وہ اہل ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں اور تم اور اللہ یہ کہہ رہا کہ وہ اس بات پر گوا بھی ہیں وَعَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تم گوا بھی ہو اس بات کر تم خود تلاوت بھی کر رہا ہو آیت کی اور جو لوگ ایمان اللہ اس کو ٹیٹھو رہا اس کے ساتھ روکنے میں لگے ہو اور تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو وَلَا تَلْمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْحَقِّ سَچَائِئے اس کو باطل کا لبادہ پینا دیا جھوٹ کا اب آدمی جو اس کو حق تو پتا نہیں ایک عام آدمی ہوتا ہے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کبھی اس سے سنا نہیں اس کو کچی چیز کا علم نہیں ہے وہ تو بلکل کور ہے نا ایک تیس سے تو اب آپ نے کہا کہ آیت تلاوت کے لیے اس کے اوپر باطل کا ایک لبادہ ایسے حرام سے پینا دیا اب آپ دوسرا آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہی جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہے اس لیے تو آج تک اتنی کنفیوزن ہے کیونکہ حق تو معلوم جس کو وہی تو پکڑ دکل کرے گا ورنہ میجوریڈی لوگوں کو حق معلوم ہی نہیں ہے تلاوت کرنا کتاب پڑھنے سے حق تھوڑی پڑھ جاتا ہے وہ تو غور ہے تو غور نہیں کرتے کہ تمہیں دلوں پر تالے پڑھے ہیں نہیں چھو سکتے قرآن کو جب تک تارت نہیں کرو گے جب تک تاہم نہیں ہوں گے آپ آپ چھوئے نہیں سکتے تو آپ نے چھوئے نہیں کتاب کی سنس ہی نہیں ہے ایسنس ہی نہیں ہے تو جس نے حق کو باطل کے ساتھ ملا کے دکھا دیا آپ کو وہی نظر آ رہا ہے تو اللہ نے اہل کتاب کو یہ ایڈریس کر کے بتا دیا اہل کتاب جو آیات کا انکار کر رہے ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں جو گوہ آیات کے قرآن ان کی بات ہو رہی اللہ کی آیت کے ساتھ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیت کو اس کے معنی اہل کتاب جانتا ہے تو کفر کرے گا نا وانتوم تشدون اور تم اس بات پر گوہ بھی ہو ویٹنس بھی ہو کفر کر رہا اللہ کی آیت اہل کتاب کی بات ہو رہی اہل کتاب کنٹیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو جو لیکچر ہے ہمارا وہ اللہ کی آیت کو جانتا ہے وہ اس پر گوہ ہے اور کفر کر رہا ہے اللہ کی آیت کے ساتھ کنٹیوز ہنڈیڈ پرسن کفر کر رہا ہے وہ اور گوہ بھی اس بات کا وہ آیات کا یہ کون لوگ ہیں یہ پہجان ہے آپ اور یہ آگے لکھا اللہ کی آیت کی حق آپ سن رہا ہے انیس نبیوں کے ساتھ نام بتایا میں آپ کو اٹھارہ گنائے نام نبیوں کو باقاعدہ لفظ با لفظ نبی دیکھا آپ نے وہ کتاب ایک دے گی تو یہ آپ نے دیکھا ویلیفائی کیا کنفرم کیا پھر کتاب کی علم ہو رہا ہے اس کے اندام میں مومن بھی ہے وہ داتوں کو تلاوت کر رہا ہے آیت کی سب دیکھ رہا ہے مگر وہ حق کو باطل سے ملا دیتا ہے وَلَا تَلْبِسُ لِمَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِل حق کو باطل کے ساتھ ملا دا وَتَقْتُمُ الْحَقَّ اور تم کتمان کرتو حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو تو جانتے بھی ہے یہ اب یہ بھی وہی کر دی جائے لیے ہرک گواہ بھی ہے یہ آیت کی تلاوت میں انکار کر رہے ہیں سب بتا رہے ہیں اللہ تعالی واضح طور بتا رہے ہیں کون اہلِ کتاب اس میں مومن بھی ہے سریعت فاسق ہے وہ ازادی لے لیتے ہیں کفر کر لیتے ہیں تو یہ ہم لوگ ہوئے ہیں نا ہمارے اندر یہ سب ہو رہا ہے سب اس کے اندر فاسق بھی ہیں اس کے اندر ایمان والے بھی ہیں اس کے اندر کفر بھی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور وہ گواہ بھی ہیں اہلِ کتاب تو اہلِ کتاب میں گواہ بھی ہیں فاسق بھی ہیں سب ہیں تو ہم کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے یہ بھیوئیر اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کنٹینیوز سلال بقرہ ٹو ہے اس کے ایک سو نو آید وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ آلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّرَ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِيَنْفُسِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّلَمُ الْحَقِّ فَعْفُوا وَصْفَحُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهِ اور اہلِ کتاب میں سے اکثر اپنے نفسوں نفسیات میں حسد رکھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لٹا دیں اس کے بعد جب ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے پس ماف کرو اور مسافہ کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے بے شک اللہ ہر شئیر پر قادر ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حق واضح ہونے کے بعد آیات کی وضاعت ہونے کے بعد یہاں کفر کر رہا ہے حسد کرتا ہے جلس وہاں انتقام دے رہا ہے یہاں جلس ہی کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے چاہتے ہیں کسرس سے اہلِ کتاب میں سے اہلِ کتاب میں مجورٹی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تم کو لٹا دیں کفر کے اندر ایمان لانے کے بعد جب آپ ایمان لے آئے اللہ کی آیت کی وضاعت ہو جائے آپ کو تو وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں بھیج میں وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ تم کو بھی کفر میں لٹا دیں کسرس سے اہلِ کتاب کی یہ یہ چاہت ہے کہ تم کو لٹا دیں کفر کے اندر ایمان لانے کے بعد کیوں حسد جلس ہی ہے ان کو حسد ان کے نفسوں میں یہ جلس ہی ہے کہ جبکہ ان کے اوپر واضح ہو گیا حق کیا ہے یعنی سچائی حق کی وضاعت ہونے کے بعد ان میں جلس ہی ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور بیک شور کیا دوسروں کو کفر میں لگایا دوسروں کو بھی کفر میں لگاتے رہتے ہیں ایسے لوگ ہیں باقاعدہ جن پہ اللہ کی آیت کی وضاعت ہوتی ہے ان میں جلسی ڈیولپ ہوتی ہے بجائے ہدایت لینے کے یہ کیوں بتا رہا ہمیں کیوں نہیں سونج میں آیا سب سے بڑی تو بندے سے ہو جاتی ہے جو بتانے والا ہوتا ہے اس نے اس کو کیسے سمجھا ہے اس نے اپنی عقل کیسے لڑا لی اس سے کیا بھیسے آپ کو اللہ کی آیت سمجھ نہیں ہے یہ جس پہ پریشانی ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ آدمی جو سان نے کھڑا ہوا ہے یہ کہاں سے بتا رہا ہے اس کو کیسے پتا چلا یہ اپنی جو عقل لڑا رہا ہے تو ہم بھی عقل لڑا لیں اپنی تو میں خیر رہا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے یہ کسرس سے علی کتاب میں ایسے ہیں جو لٹا دے تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر جیلیسی یہ حسد ہے ان کو ان کی نفسوں میں جبکہ ان پہ واضح ہو گیا جب ان پہ واضح ہو جائے سچائی سچائی کی جاننے کے بعد یہ حق کر رہے وہ کیا چیز کرا رہی ہے ان کی نفسیات میں جیلیسی حسد تو اللہ کہہ رہا ہے کیوں کہا اللہ تعالیٰ اور جب حسد کرنے والا حسد کرے اس کے شر سے مجھے پناہ دے یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو آپ کو بتا لو یہ تو میں دھراتا رہتا ہوں کیونکہ حسد کرنے والے چیرہ واضح ہوتا ہے جیسے ایمان والے کا چیرہ واضح اللہ کا ہے تم چیروں سے انکار پہچان لوگے تو حسد کرنے والے کا چیرہ بھی پہچانا جاتا ہے ایمان والے کا چیرہ پہچانا ہے محبت کا چیرہ غصے کا چیرہ یہ چیرے آنکھوں پہ آنکھوں پہ واضح ہوتی ہیں بات ہے آدمی نہیں چھپا سکتا ہے یہ یاد رکھیں میری بات آپ تو جیلیسی انسان کو باقاعدہ حسد کے اندر اللہ کہہ رہا ہے حسد من عند انفسیم من بعد ما تبیل اوم الحق جب ان پہ حق واضح ہو گیا تھا انہوں نے جیلیسی کے اندر آنکھے ساتھ لوگوں کفر میں لگا دیا تو اللہ کہہ تاہاں فعفو ماف کر دو ان کو واسفحو تصفیہ کرو یہاں تک اللہ کا مار ان کے پاس پہنچ جائے تو ایمان والوں کو اللہ نے کیا سکھایا کہ جب ایسے لوگ کریں تو آپ کیا کریں فعفو ماف کر دیں واسفحو ہاتھ ملائیں تصفیہ کریں حتی آیات اللہ بیامری ان اللہ علا کلی شہد قدید بیٹ شک اللہ ہر شہد کا قدرت رکھنے والا ہے تو یہ ہر زمانے میں ہوگا آپ کو ہوشار رہ رہا ہے ایمان والوں کے یہ ایمان لارا ہے یا جیلس ہو رہا ہے تو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں بھی سورہ آل عمران تین اس کی سو آیت اب یہ سے ایمان والوں کو اللہ نے خطاق کر دیا جنہیں کتاب میں ہے یا ایواللہذین آمنوا ان تُطیعوا فریقا من اللہذین اعوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے وہ لوگوں جی ایمان لائے ہو اگر تم ان میں سے کسی ایک فریق کی کتاب کرو گے جن کو کتاب دی گئی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیڑ دیں گے بہلا بتائی اہل کتاب ہے یہ وہی اہل کتاب میں گروپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان میں سے ایک فریق ہے جن کو کتاب دی گئی ہے وہ ارادہ کرتے ہیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں پھیڑ دیں ایمان لانے کے لئے اس میں انوال ہو رہے ہیں وہ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ تمہیں واپس کفر میں لگا جائیں واضحات آنے کے بعد واضح ہونے کے بعد ایک فریق ہے وہ جن میں سے دن کو کتاب دی اے وہ لوگو جی ایمان لانے اگر تم ان میں سے کسی ایک فریق کتاب کرو گے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیڑ دیں گے یہ ان کا موٹا بناوا ہے کیوں بناوا ہے کیا بچہ ہے ان کی بچہ کیا لگاوا ہے ایک ساتھ حسن لگی گئے جلسی ہے یہ جلسی ان کو اس نقصان کے اندر کرے چلے جاری ہے تو اب یہ چار پانچے آیتیں رہ گئی ہیں جس میں اللہ تعالی نے ہم سے ایک تو جلسی بتا دی میں نے آپ کو کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں دوسری چیز جب آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے ایمان والوں سے یا مومنوں سے یا وہ مسلم اللہ کے جو ہیں اللہ کے مومن یاد رکھے ہیں اللہ کے مسلم یہ گوتے ہیں ہم آپس کے اندر اپنے کو سب بھائی بھائی اپنے کو سمجھ رکھا ہے کوئی منافعات کر رہا ہے کوئی شرک کر رہا ہے کوئی جہالت میں سب ایمان والے ہیں ایسے نہیں ہیں الگ الگ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے تو آپ کو پہچاننا ہے کون کس کٹیگری میں اسی طرح اس کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے ان سب سے کون آل امران تین اس کی سکسٹی فور قل یا علی الكتاب تعالو الی کلمت سبائن بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ ولا نشک بہی شیعہ ولا یتخرا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولو فقولو شہدو باننا مسلمون کہدے علی کتاب تم ایک کلمے کی طرف آو جو ہمارے اور تمہارے درمیان